رہ بھائیو یہ وہ دن ہے جن دنوں میں ہم حج کے مناظر دیکھا کرتے تھے مکہ مدینہ کی باتیں ہوتی تھیں مکہ مدینہ کے فضائل بیان ہوتے تھے لوگ نظر آتے تھے آنا قعبہ میں تواف کرتے ہوئے اور بڑے خوبصورت منادر صفا اور مروع کے منا کے قربان گاہوں کے شیطان کو پتھر مارنے کے اب یہ سب منادر نظر نہیں آتی یہ کرونا کی وبا کا بہانہ بنا کر ہمیں اس سعادت سے محروم کر دیا گیا میرا جی چاہا کہ میں آپ کو آج مکہ اور مدینہ حرمین شریفین کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں آپ کو سناؤں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو آپ کی یاد تازہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی ایک جگہ فرمایا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور دوسری جگہ فرمایا اس امن والے شہر کی قسم دراصل یہ مکہ جو ہے روح زمین پر افضل ترین شہر اللہ کو بہت پسند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام رسولوں سے افضل ہیں وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے پھر اسی میں مبوس ہوئے اس لیے یہ شہر بہت فضیلت والا ہے حضرت عبداللہ بن عادی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مکہ سے مخاطب ہو کر واللہی انکا لخیر ارضی اللہ و احب ارضی اللہ اللہ کی قسم تو تمام روح زمین اللہ کی جتنی زمین ہے اس پوری زمین سے زیادہ بہتر ٹکڑا ہے و احب ارضی اللہ الاللہ اور اللہ کو سب زمینوں سے یہ زمین سب سے زیادہ پسند ہے و لولا انی اخرجتو من کی ما خرج اگر مجھے تجھ سے یہاں سے نکالا نہ جاتا میں کبھی یہاں سے نہ نکل اور ایک موقع پر فرمایا ما اتیابا کی من بلد کتنا اچھا شہر ہے و احبو کے علیہ اور کس قدر مجھے محبوب ہے و لولا انہ قومی اخرجونی من کی ما سکنتو غیرک اگر مجھے میری قوم نے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ رب جعل حاد البلد آمین اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے واجنبنی مجھے بھی دور رکھ و بنیہ اور میری اولاد کو بھی ان نعبد الاسنام کہ ہم بتوں کی پوجہ کریں تو یہ شہر بہت فضیلت والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کی بہت فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمائی ہے اس لیے ہمیں اس شہر سے محبت رکھنے چاہیے اور یہ وہ شہر ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خانہ قابہ کے قریب اس جگہ پر اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آ گئے تھے یقیناً اللہ کے حکم سے تھا اللہ کی اپنی ایک مرضی تھی اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا وغرنہ ان کو کیا پتا کہ یہاں چھوڑنا ہے یا کہاں چھوڑنا ہے یقیناً اللہ کے حکم تو وہ چھوڑ کے آ گئے پھر کئی بار گئے بھی پھر ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم وہاں دوبارہ گئے تو کہنے لگے اسماعیل ایک کام میں میری مدد کرو گے حضرت اسماعیل تیر سیدھے کر رہے تھے تو ان سے کہنے لگے حضرت ابراہیم ایک کام میں میری مدد کرو گے وہ بولے ضرور کیوں نہیں تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا گھر بناوں گھر تعمیر ویسے روایات میں آتا ہے کہ پہلے سے گھر موجود تھا جو کھندروں کھندر بن چکا تھا بہت پہلے سے موجود تھا اور اس کو اللہ نے دوبارہ بنانے کا حکم دیا چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مل کر علیہ السلام دونوں مل کر دیواریں اونچی کر رہے تھے پھر ایک پتھر پہ چڑھ کر آپ اونچی دیوار بناتے اور بعد روایات میں آتا ہے اس کی کوئی سند نہیں کہ وہ پتھر خود و خود اوپر بھی ہو جاتا تھا اور ان کے ارادے سے جب وہ چاہتے نیچے بھی ہو جاتا تھا تو اس طرح کعبہ کی تعمیر ہوئی اس موقع پر وہ دعا فرما رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ جب بنیادیں بلند کر رہے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ دعا فرما رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے اللہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما اِنَّا كَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت میں یہ بتایا کہ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّتَ مُبَارَكًا سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا لوگوں کے لئے وہ مکہ میں اور وہ برکت والا ہے فرمایا وَهُدَلْ لِلْعَالَمِينَ سب جہانوالوں کے لئے ہدایت فی ہی آیاتم بینا اس میں بلکل واضح آیات ہیں نشانیاں ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے وَمَنْ دَخْلَهُ قَانَ آمِنَا جو بھی اس گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہو جائے گا وَلِلَّهِ عَلَنَّا سِحِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اَلَيْهِ سَبِيلًا اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذمہ ہیں بیت اللہ کا حج کرنا جو بھی اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھا اس آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے پانچ فضائل بیان فرمائے پہلے نمبر پر یہ پہلا گھر ہے دنیا میں جو اللہ نے اللہ کا گھر بنایا گیا سب سے پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے دوسرے نمبر پر یہ گھر برکت والا ہے مبارکن یہ اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حُدر للعالمین سب جہان والوں کے لئے اس میں ہدایت ہے یعنی تمام جہان والوں کا یہ مرکز اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کا یہ مرکز بنایا اور چوتھے نمبر پر کئی کھلی کھلی نشانیاں اس میں موجود ہیں بیرِ ذمزم ہے مقامِ ابراہیم ہے صفا اور مروہ ہے اور حجرِ اسود ہے یہ سب وہ آیات اور نشانیاں ہیں جو کھلی کھلی واضح نشانیاں اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ اس گھر میں جو داخل ہو گیا وہ امن میں ہو وہ امن میں ہو تو میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حضرت عبودر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ سب سے پہلی مسجد کونس تو آپ نے فرمایا بیت اللہ پھر فرمایا اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا مسجد اقص تو دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال تو اس طرح معلوم ہوا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لئے اللہ کا گھر بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لئے یہ خانقابہ بیت اللہ اور پھر اللہ نے اسے عظیم عبادت گاہ کرا دیا کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو علیہ السلام کہ میرے گھر کو پاک کر دو تواف کرنے والوں کے لئے اور اعتقاب کرنے والوں کے لئے اور رکو کرنے اور سجدہ کرنے والوں تو میرے بھائیو یہ وہ گھر ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیے ابراہ آیا تھا تیرہ ہاتھی اور ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر گرانے کے لئے لیکن اللہ نے مدد کی غول کے غول پرندے بھیج کر ان پر ایسی کنکریاں برسائیں کہ وہ تباہ و برباد ہو کے لئے تو یہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے اور پھر اللہ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے کہ اس میں جنگ و جدل حرام ہے جرخت پوتے گھاس کاٹنا تک حرام ہے جائد نہیں ہے البتہ ایک ازخر نامی خاص ہے جسے کاٹنے کی ضرورت کے وقت اجازت اسی طرح شکار کرنا حرام ہے جنگلی شکار کرنا حرام ہے اور اسی طرح گری ہوئی چیز اٹھانا ہرام ہے اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ نے اس بیت اللہ کے تواف کی بڑی قدر رکھی ہے اس کو بڑا مقام دیا ہے اس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے فرمایا دس نیکیاں تواف کرتے ہوئے ایک قدم اٹھاتا ہے ایک قدم پھر رکھتا ہے دس نیکیاں اللہ اس کے پرڑے میں ڈال دیتا وَحُتَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّعَات دس کُنہ مِٹا دیتا وَرَفَعْ لَهُ عَشْرُ درجات دس درجے اس کے اللہ بلند فرماتے اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ لَا تُشَدُ الرِّحَال إِلَّا إِلَّا سَلَا سَلَا سَتِ مساجد سواب کی نیت سے عجر و سواب حاصل کرنے کے لئے تین مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف سفر کر کے جانا یہ منع المسجد الْاقصى مسجد الحرام مسجد الْاقصى اور مسجد حادہ یعنی نبی صلی اللہ سلم کی مسجد نبر اور مسجد حرام میں نماز کا کی جو فضیلت بتائی ہے افضل من مئت باقی مسجدوں میں ایک لاکھ نواز پڑھیں اور مسجد حرام میں بیت اللہ میں ایک نواز پڑھنے کا سواب اتنا مل یعنی ایک لاکھ نواز یہ مقام ہے مکہ اور اس میں بنے اللہ کے اس گھر کا اور اس کے بعد اب ہم مدینہ کی طرف آتے ہیں مدینہ کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوب بلال دونوں بیمار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ حب بیلینا المدینہ کا حب بنا الہ مقہ اے اللہ ہمیں مدینہ اتنے ہی محبوب کر دے جتنا ہمیں مقہ محبوب ہے اور اشد یا اس سے بھی زیادہ اور فرمایا اللہ بارک لنا فی سائن اے اللہ ہمارے یہاں کے جو پیمانے ہیں تولنے اور ماپنے کے اے اللہ سا ہے مد ہے اے اللہ ان میں برکت ناظر فرم وصحح لنا اور اے اللہ اس شہر کو ہمارے لئے صحت افضاء مقام بنا صحت افضاء مقام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے اور وہاں کے رہنے والے جو انصار کہلاتے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی انصار ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیاد اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب لوگوں سے تم لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور وہ بھی نبی سے بہت محبت کرتے خندق ہوتے شیر پڑھ رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ سلم کے ہاتھ پر بیعت جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ایک موقع پر غنیمت کمال تقسیم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ نے انسار کو ذرا پیچھے رکھا تقسیم میں ان کے دل میں کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا کہ ہمیں کیوں پیچھے رکھا گیا یعنی ہمیں محروم کیوں رکھا گیا یا کم کیوں دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ جب جائیں اپنے گھروں کو وہ غنیمت کے مال لے کر جائیں وَتَرْجِعُونَ عَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بَيُوتَكُمْ اور تم جب اپنے گھروں کو جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ سلام کو ساتھ لے کر جاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں یعنی ان کو اتنی بڑی بات بیان فرما کر ان کو تسلی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ان رہنے والوں کے لیے دعا فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا الانصار لا يحبوهم الا مومن یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے ہر مومن اور ہر منافق ان سے بغض رکھتا جو ان سے محبت کرے گا یعنی اللہ ان سے محبت کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا میرے بھائیو فدینہ کو اللہ نے حرمت والا بنایا نبی صلی اللہ سلم کی درخواست آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا بنوایا تھا اور میں نے حرمت المدینہ مدینہ کو حرمت والا بنوایا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرمت والا بنوایا اور وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَ میں اس کے پیمانوں کی برکت کی دعا کی ہے بِمِثْلَي مَا دَعَا بِهِ ابراہیم جتنی دعا حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے کی تھی اس سے دگنی برکت کی دعا میں نے مدینہ کے لیے کی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت تھی کہ آپ نے مدینہ کو بھی مکہ کی طرح حرمت والا بنوایا پھر یہاں رہیش رکھنے والوں کے لیے فرمایا ان کی فضیلت میں کہ یہ مدینہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو مدینہ میں رہتے ہیں کاش یہ جانتے ہوتے اور اسے جب بھی کوئی چھوڑتا ہے بے رغمتی کرتے ہوئے اللہ ان سے بہتر بندہ اور دے دیتا ہے جو مدینہ میں آ کر آباد ہوتا جو تنگ حالی کے حالات میں مدینہ میں برقرار رہتا ہے میں قیامت کے دن میں ان کا سفارشی بنوں گا اور ان کے لیے گواہی دینے والا بڑھ یہ نبی صلی اللہ صلی اللہ نے بیان فرمایا اور اسی طرح مدینہ میں موت آنے کی بھی فضیلت فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ میں فوت ہونا چاہتا ہے تو ایسا کر لے جو وہاں فوت ہوگا میں اس کے لیے سفارش کروں لیکن اس کے لیے شرط ہے عامل عامل کرنے والا تقوی اختیار کرنے والا اللہ کی فرما برداری کرنے والا میں اس کے لیے سفارش کروں اور حضرت عمر عموما یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ مرزق نی شہادت نفی سبیل دعا کا ایک حصہ تھا کہ اللہ اپنے راستے میں شہادت نصیب فرمانا وَجْعَ الموتی فی بَلَدِ رسولِك اور مجھے موت آئے تو تیرے رسول ان کے شہر مدینہ میں یہ دعا کیا کر پھر مدینہ میں ایمان کے سکڑنے کا ذکر ہوا کہ ایمان سکڑ کر مدینہ کی طرف آ جائے گا جتنے بھی ایمان والے ہوں گے وہ مدینہ کی طرف آ جائیں گے جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے اس طرح مدینہ کی طرف سا ایمان سکڑ کر آ جائے گا یعنی لوگ ایمان والے مدینہ کی طرف زیادہ سے زیادہ آ جائیں اور مدینہ غلط لوگوں کی چھانٹی کرے گا مدینہ غلط لوگوں کی چھانٹی کر دے گا ایک روایت میں آتی حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ سلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام پر بیعت کی اتفاق سے اسے بخار ہو گئی وہ پھر آگیا نبی صلی اللہ سلم کے پاس اور کہنے لگا مجھے میری بیعت واپس کرو آپ صلی اللہ سلم نے تعرض کیا کہ یہ کیا کہہ رہا وہ کہنے لگا میری بیعت مجھے واپس کرو پھر اسرار کرنے لگا تو آ اور وہ مدینہ سے پھر چلا گئے تو آپ صلی اللہ سلم نے ایک بات بیان فرمایا کہ المدینہ تو کل کیر مدینہ جو ہے یہ بھٹی کی طرح ہے یعنی بھٹی جو ہوتی ہے جس میں آگ جلائی جاتی ہے اور پگلایا جاتا ہے سونا چاندی وغیرہ کو تن فی خبہ سہا جو اس کی خرابی والی چیزیں ہوتی ہیں خراب چیزیں نا پاک چیزیں وہ نکال دیتی ہے بھٹی اور وَتَن سَحُ تَيِّبَهَا اور چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے جو پاک چیزیں اچھی چیزیں پسندیدہ چیزیں ہوتی تو یہ مدینہ غلط قسم کے لوگوں کو خود نکال دے بلکہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کے قریب زباب نامی جگہ پہ ایک آ کر وہ پڑاؤ ڈالے گا اور چھٹکا ہوگا ویسے تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ کے انتظامات ہیں رکاوٹ ڈالنے کے لئے اللہ کے پہرادار فرشتے موجود وہ ادھر کھڑا رہے گا اور ایک جھٹکا آئے گا سب لوگ یا تین جھٹکوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ جھٹکے آئیں گے تو سب لوگ کافر منافق فاس کو فاجر اور چتنے بھی لوگ وہاں ہوں گے اس طرح کے وہ سب نکل کر اس کے ساتھ مل جائیں گے اور صرف ایمان والے خالص ایمان والے باقی رہے باقی سب مدینہ ان کو سب کو نکال دے پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے یہ برائی کا ارادہ رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لئے شدید وعید سنائی فرمایا من اراد اہل المدینہ تبسوین عذاب اللہ کما یذوب الملح فی الما بغاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ جو بھی مدینہ کے رہنے والوں کے خلاف برائی کا ارادہ کرے گا تو اللہ اسے پگلا دے گا ایسے جیسے نمک پانی میں پگل جائے یعنی بے حیثیت ہو جائے گا وہ کچھ نہیں کر سکے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور مدینہ کے مسلمان اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے اسی طرح مدینہ منورہ کی خجور خاص طور پر اجوہ کا نام نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا لیا اور فرمایا من تسبح بے سب اعتمرات اجوہ جو اجوہ خجور کے سات خجوریں سات عدد خجوریں سو وہ کھالے لَم يَذُرُّهُ ذَا قَلْ يَوْم سُمَّن وَلَا سِحْر نہ ذہر اصد کرے گا اسرہ اس دن نہ جادو اصر یہ نبی صلی اللہ علیہ فرمائی ہوئی بات ہے بخاری مسلم کی روایت لہذا اس میں بڑی برکت ہے مدینہ کی اجوہ خجور ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی یہ خجور ہوتی ہو لیکن یہ مدینہ کی اجوہ خجور کی بات ہے جو وہ کھائے گا سات دانے تو نہ اس پر اس دن زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جاتا اسی طرح مدینہ منورہ میں جو بھی شرارت کرتا ہے اس پر بھی سخت وعید ہے اور فرمایا من اہدس فیہا حدسا فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جو بھی اس علاقے میں کوئی بھی شرارت کرے فساد مچائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تعون اور دجال مدینہ میں نہیں آئے گے مدینہ والے اس سے محبود رہیں گے فرمایا عیلہ انقابل مدینہ ملائکت دروازے ہیں جو اللہ کے نظام کے مطابق بنائے ہوئے ہیں ان سب پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں اور فرمایا لا یدخل حتیعون والدجال نہ دجال داخل ہو سکے گا اور نہ تعون بیماری وہاں داخل ہو سکے لیس من بلد اللہ سیتا الدجال کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں دجال نہیں جائے گی مکہ اور مدینہ میں وہ نہیں آس اللہ نے ہر راستے پر ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں سافین سبھے منا کر یحرسون آہا وہ ان دونوں شہروں کی حفاظت کر رہے ہیں پھر تین جھٹکے لگیں گے اور ہر کافر اور منافق نکل کر مدینہ سے باہر چلا جائے یہ نبی صلی اللہ بخاری کی روائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اسی طرح جیسے مسجد حرام کے لیے یہ فرمایا کہ عجر و سواب کی نیت سے سفر کرنا صرف ان تین مساجد کے علاوہ جائز نہیں ہے تو اس میں مسجد نبوی بھی جو مدینہ میں ہے وہ بھی شامل ہے اور فرمایا صلات فی مسجد خیر من الف صلات فی ما سوا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مسجد ہے میری مسجد اس میں دوسری مسجدوں کی نسبت ہزار نمازوں کا عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے سوائے مسجد حرام مسجد حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا پہلے ذکر ہو چکا اور اس میں ایک ہزار کا ذکر اچھا بعد روایات میں پچاس ہزار کا یا چالیس نمازوں کا ذکر آتا ہے کہ چالیس نمازیں پڑھنے اور مسجد نبی کے حوالے سے وہ روایتیں ضعیو ہیں ان کی کوئی سندن حیثیت نہیں تو یہ جو حدیث ہے ایک ہزار نماز کا کاجر و سواب ملنے کا ایک نماز کے بدلے یہ صحیح روای اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ روضہ من جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری اس جگہ کا جو انہوں نے کالین رکھا ہوا ہے وہ بھی ذرا مختلف رنگ کا ہے پہچان ہو جاتی ہے اور اس جگہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جا کر وہ نماز آدھا کرے اور اس کا عجر و سواب بھی اللہ نے رکھا ہے ایک بڑی فضیلت یہ میں اب مدینہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کر رہا مسجد ایک قواہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ سلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو یہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک مسجد بنوا ہے یہ مسجد قواہ قواہ نامی جگہ تو اس جگہ نبی صلی اللہ سلام نے مسجد بنوا تھی اس کو مسجد قواہ کہا جاتا ہے ہر ہفتے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر آتے تھے اور آ کر دو رکعت نماز آدھ آ کر اور اس کی بڑی مرکت نبی صلی اللہ سلام کی ایک حدیث ہے جو اپنے گھر میں وضو کر لے پاک صاف ہو کر وضو کر آ جائے سم مسجد قواہ پھر وہ مسجد قواہ آئے کوئی بھی نماز پڑے زور کی جماعت کے ساتھ اثر کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی دو رکعت پڑھ کوئی بھی نماز پڑے ایک عمرہ کرنے کا سباب بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پسندیدہ شہر ہیں ذرا تھوڑا سا میں نے یہ ان کا ذکر کر کے آپ کے ایمان کو تعدہ کرنے کی کوشش کی ہے اللہ ہماری محبتیں ان علاقوں سے پکی کر دے اور اللہ ہمارے لیے یہ علاقے کھول دے جو آج کل کا وہ بہانہ بنا کر اس کرونا وائرس کا ہمیں محروم رکھا ہوا ہے ان سعادتوں سے اللہ ہمارے لیے یہ سعادتیں دوبارہ دے اور ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے حج اور عمرے میں جانے کی اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اللہ تبارک وطالعہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور سعودی حکمرانوں کو بھی اللہ سیدھے راستے پر لائے اور وہ معاملات جو نہیں ہونے چاہیے وہ نہیں کرنے چاہیے بلکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ وہاں حج اور عمرے کے لیے اجازت دی جائے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن حالات ایسے بنائے گئے ہیں کہ ان کو مجبور کر دیا گئے اللہ تعالی سے یہ دعا کریں کہ اللہ ان حالات میں تبدیلی لائے اور ان کی مجبوریاں ختم ہوں اور پھر اللہ تبارک وطالعہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لئے ان نیکیوں کو حاصل کرنے میں ہمیں اللہ تبارک وطالعہ ہمارے لئے آسانیہ پیدا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين